ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوا شوکشی رواستہ ہو بیتے ایک ہفتے میں دو بڑی گھٹنائیں دو راجیوں میں گھٹی ہیں ایک گھٹنا تو بار بار گھٹتی ہے اس کو لے کر بار بار خبریں آتی ہیں لیکن اس کو لے کر کے دیش میں کوئی کچھ بولتا نہیں ہے میڈیا خاموش رہتا ہے راجنیتک پارٹیاں خاموش رہتی ہیں اور جو نیتہ جو پالیٹیکل پارٹیاں اکثر منیپور جیسے مددے اٹھاتی ہیں جو اتر پدیش کے مددے اٹھاتی ہیں وہ تمام نیتہ ان مددوں پر خاموش ہو جاتے ہیں دیکھئے دلیتوں پر اتی اچار اور مہیلاؤں پر اتی اچار یہ دو ایسے مددے ہیں جن پر اس دیش میں پچھلے کچھ سالوں میں سب سے زیادہ راجنیتک شور ہوا ہے میں جب راجنیتک شور کہہ رہا ہوں تو میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ سیلیکٹیولی بولتے ہیں کسی مددے پر تو وہ راجنیتک شور ہوتا ہے جب آپ واسطہ میں مہیلاؤں پر اتی اچار کے مددے اٹھاتے ہیں تب آپ سیلیکٹیو نہیں ہوتے دلیتوں پر اتی اچار کے مددے اٹھاتے ہیں تب آپ سیلیکٹیو نہیں ہوتے لیکن جب آپ یہ کام سیلیکٹیولی کرتے ہیں یعنی کہیں پر شور کہیں چپی تو پھر اسے میں راجنیتک شور ہی کہوں گا تو دیش کے دو راجیوں کی آج میں خاص طور سے بات کرنا چاہتا ہوں مہیلاؤں اور دلیتوں پر اتی اچار کے سندر میں آج ایک ویڈیو آیا بہت وائرل ہوا اس ویڈیو میں ایک مہلہ کو ٹی ایم سی کا ایک لوکل نیتا اپنے کچھ گنڈوں سے پکڑ کر بے دردی سے لاتھیوں سے مار رہا ہے اس ویڈیو کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو پر بی جے پی تو بولی لیکن اور کوئی پارٹی نہیں بولی دیش کا پورا جو وپکش ہے اس مدے پر خاموش رہا آخر مہلہوں پر اتی اچار کو لے کر آپ اتنے سیلیکٹیو کیوں ہیں کہ جب بنگال سے کوئی ویڈیو آئے گا تب آپ خاموش ہو جائیں گے اسی طرح سے دلیتوں پر اتی اچار کے کئی معاملے تمیل ناڑو سے لگا تارا رہے ہیں لیکن جو لوگ اتر پردیش کو لے کر مدر پردیش کو لے کر یا دیش کے الگ الگ راجیوں میں دلیتوں پر اتی اچار کے مسئلے اٹھاتے ہیں دلیتوں کے مسیحہ بنتے ہیں وہ تمیل ناڑو میں دلیتوں پر اتی اچار کے معاملے میں خاموش کی ہو جاتے ہیں یہ دونوں سوال آج میں دو ٹھوک میں اٹھاؤں گا لیکن اس ڈیبیٹ پر آنے سے پہلے آپ کو تھوڑا رکنا پڑے گا کیونکہ آج میں تھوڑا ریوائنڈ میں بھی جانا چاہتا ہوں میں آج کی بات کروں اس سے پہلے کل کے کچھ مدوں پر بات کرنی ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کیونکہ کل کوئی بات ادھری رہ گئی تھی اور میں نے آپ سے کل وائدہ کیا تھا کہ میں اس بات کو اس کی تارکک پرنیتی تک پہنچاؤں گا جو لوگ دو ٹھوک ریگولر دیکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کل کیا ہوا تھا اور آج میں آج کی بات پر آؤں گا اس لئے آؤں گا کیونکہ اس دیش میں پچھلے کچھ سالوں میں ایک عجیب سی راجلیتی شروع ہوئی ہے ہٹ اینڈ رن جھوٹ بولو اور بھاگ جاؤ یہ اس دیش کی راجلیتی میں ہٹ اینڈ رن کا سلسلہ شروع ہوا اور میرا ماننا یہ ہے میں مانتا ہوں حالانکہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں تمام نیتاؤں پر یہ آروپ لگتے ہیں کہ وہ گاہے بگاہے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے وادے کرتے ہیں سب پر لگتے ہیں لیکن یہ ہٹ اینڈ رن کی جو پولیسی ہے یہ اس دیش میں اروپ لگتے ہیں اور عام آدمی پارٹی نے شروع کری مجھے آج بھی یاد ہے اروپ لگتے ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے تھے فائلیں لہراتے تھے کہ میرے پاس سلمان خرشید کی فائل آگئی ہے میرے پاس پرنو مخرجی کی فائل آگئی ہے سونیا گاندھی کی فائل آگئی ہے شرط پوار کا جو سیس بینک ایکاؤنٹ ہے اس کا نمبر آگیا ہے اور جیسے ہی ہم لوگ ستہ میں آئیں گے ویسے ان سب کو جیل میں ڈال دیں گے لیکن وہ ہٹ اینڈ رن تھا اروپ لگاؤ بھاگ جاؤ جب وہ اروپ ثابت کرنے کی باری آئی تو اروپ کیجریوال بھاگ گئے اور جن نیتاؤں کی فائلیں لہراتے تھے انہی سے جا کر ہاتھ میں لالیا تو دراصل یہ ہٹ اینڈ رن کی جو پولیسی تھی یہ عام آدمی پارٹی نے شروع کی لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس بھی اب اروپ کیجریوال کے اس موڈل کو اپنا رہی ہے خاص کر کہ راہل گاندھی اس موڈل پر چل رہے ہیں ہٹ اینڈ رن پچھلے چناو میں انہوں نے خوب جھوٹ بولے خوب سارے ڈیپ فیک ویڈیو بھی آئے سمویدھان ختم ہو جائے گا آرکشن ختم ہو جائے گا دیش میں چناو نہیں ہوں گے ایسے تمام جھوٹ بولے گئے کھٹا کھٹ کھٹ کھٹا کھٹ ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہیناوں کے بینک ایک آکاؤنٹ میں ایک جولائی کو آ جائیں گے ایسے تمام جھوٹ بولے گئے جن کا پردہ فاش ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگنیویر پر ایک نئی کئی جھوٹ بولے کئی کئی جھوٹ بولے انہوں نے اگنیویر رجے کو لے کر کہا کہ اس کے پریوار کو پیسہ نہیں ملا سنصد میں کہا جبکہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے پریوار کو پیسہ ملا انہوں نے ایک اور ویڈیو بنوایا اس پریوار سے کہ کوئی پیسہ نہیں ملے لیکن کچھ ہی گھنٹے میں ان کا جھوٹ جو ایکسپوز ہو گیا جب پریوار نے سوکار کر لیا کہ ہاں اٹھانوے لاکھ مل گئے تب راہل گاندی نے ایک اور جھوٹ بولا انہوں نے کہا یہ پیسہ انشورنس کا ہے معافضہ نہیں ہے اس طرح کے تمام جھوٹ بولے اور جب بڑے نیتا ایسا کرتے ہیں تو باقی نیتاؤں کو بھی اس کی عادت لگ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹیلیویزن ڈیبیٹس میں اکثر جو پروگتہ ہوتے ہیں نیتا ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے بچاؤں میں کچھ بھی بول کر نکل جاتے ہیں کچھ بھی آنکڑا دیتے ہیں کوئی بھی بات بولتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دو ٹوک ہے یہاں ہم ہر جھوٹ کا فیکٹ چیک کرتے ہیں کل بھی ایسا ہی ہوا تھا راہل گاندھی نے دراصل یہ کہا کہ ہم نے آیودھا اندولن کو ہرا دیا ہے کل جب اس مدعے پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو کانگریس کے نیتا آجے ورما نے ایک بار نہیں کئی بار کئی کئی جھوٹ بولے اور ہم نے جب ان کا فیکٹ چیک کیا تو انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا کانگریس نیتا آجے ورما نے کیونکہ کانگریس نے دوہزار سات میں یہ حلف نامہ دیا تھا کہ بھگوان رام کالپنک ہیں ان کا کوئی استرتو نہیں ہے اتحاد سے ان کا کوئی سنبند نہیں ہے وہ ایک کالپنک کتھا ہیں اور جب اس مسئلے پر آجے ورما نے بولنا شروع کیا تو کانگریس کے نیتا آجے ورما نے کہا کہ کانگریس نے اس کے بعد ایک اور ایفی ڈیوٹ دیا تھا جس میں بھگوان رام کے استرتو کو سویکار کیا تھا جب میں نے ان سے ایفی ڈیوٹ مانگا تو انہوں نے کہا میرے فون میں ہے میں نے کہا میں آپ کا فون مانگا دیتا انہوں نے کہا پندرہ منٹ میں دوں گا پندرہ منٹ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں انہوں نے بولا میرے فون چارج ہو رہا ہے اور جب کل پروگرام ختم ہوا تب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہ ایفی ڈیوٹ بھیج دوں گا میرے موبائل میں ہے حالکہ میں آپ کو بتا دوں اجے ورما میرے بہت اچھے متر ہیں اور میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں یہاں کسی نیتا کا اپمان کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیش کے اور خاص کا ٹیلیویزن ڈیبیٹس میں جھوٹ بولنے کی پرمپرہ بند ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس فیکٹ ہیں تو دیجئے نہیں ہیں تو جھوٹ موٹ کے فیکٹ بنا کے مت دیجئے تو کل اجے ورما نے جب یہ میرا ڈیبیٹ ختم ہو تو انہوں نے میرے سے میرا پرسنل نمبر لیا اور کہا ایفیڈیویٹ آپ کو چوبیس گھنٹے میں آ جائے گا لیکن چوبیس گھنٹے بیچ چکے ہیں اجے ورما نے مجھے ایسا کوئی ایفیڈیویٹ نہیں بھیجا کیونکہ ایسا کوئی ایفیڈیویٹ ہے ہی نہیں تو آج میں آپ کو کل کی وہ تمام کلپنگز دکھا رہا ہوں اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جھوٹ کم سے کم دو ٹوک میں نہ بولے یہ دو ٹوک ہے یہاں ہر جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا یہاں ہر جھوٹ کا فیکٹ چیک ہوگا جیسے کانگریس کے نیتہ آجے ورما کا ہم نے فیکٹ چیک کیا دیکھئے ذرا آجے ورما جی تو فیضاباد میں ہار آیودیا پر کیوں پر ہار میرا سوال یہی ہے آیودیا پر کیوں بار بار پر ہار ہو رہا ہے جیتے تو آپ فیضاباد میں ہیں بھئی چاروں سنکرہ چاریوں کو اپمانیت کرنے کا کام ایک منٹ سر ایک منٹ میں بار بار کہتا ہوں آپ دو شنکرہ چارے بولیے مجھے کوئی آپتی نہیں چاروں شنکرہ چارے نہیں ہیں دو شنکرہ چارے کا بیان میرے پاس موجود ہے دونوں شنکرہ چارے نے رام جن مومی پہ جب مندر بن رہا تھا اپنا آشیروات بھیجا پیار بھیجا اور کہا سبھی بھکتوں کو بہت بہت بدھائی آپ نے دو شنکرہ چارے سیلیکٹیو لی اٹھا لیے دو شنکرہ چارے آپ بھولیے پہلے چاروں کا ہی بیان پھر وہی بات جب دو شنکرہ چارے آشیروات دے رہے ہیں کہہ رہے میرا ہمارا آشیروات ہے بعد میں پہلے کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے بعد میں ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ نے کہا کہ بھگوان رام کو کانگریز کالپنک کری ہے تو ہم نے دوسرا بھی ایفیڈیوٹ دیا تھا اس کو آپ بتائیں گے نہیں اس کو آپ کہہ دیں گے نہیں پہلا ہی ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے دوسرا بھیان بعد میں دوسرا بھیان دوسرا ایفیڈیوٹ دیا تھا کب دیا تھا یہی دیا تھا کوٹ میں ہی دیا تھا اس کی کوپی میں آپ کو بھی دیا تھا یہ بھی ایک ریزی ہے نا سر جھوٹ نہیں ہے سر ارے سر پھر ہوئی گا دو کوپی بھائی کون سی ایفیڈیوٹ دیتی سر کوپی بھی دیں گے دوسرا ایفیڈیوٹ دیا تھا کوٹ کا ریکارڈ ہے کوٹ میں ریکارڈ ہے چیک کر رہا لیجی نہیں ہے سر نہیں ہے سر ایک ہی ایفیڈیوٹ دیا تھا اور آپ یہ آج یہ نیا نیریٹیو آپ لے ایک اور چیز بتا دوں میں نہیں نہیں پہلی بات نیا نیریٹیو لے دنیا کو نہیں پتا آپ نے ایک اور ایفیڈیوٹ دیا تھا یہ کہ آپ ہی گھر سے چھاپ کر آپ نے سنیں ابھی سٹوڈیو میں آنے سے پہلے ایسا تو آپ نے گھر میں کوئی ایفیڈیوٹ چھاپا ہم جھوٹ بتائیے سر نہیں مجھے کہا میں آپ کے سامنے گوگل رکھ دیتا ہوں بتائیے کون سی خبر ہے ہم پر ایفیڈیوٹ ہے بتائیے نا سر کب دیا مجھے بتائیے میں ابھی دھوڑ لیتا ہوں میرے فون میں اس کی کوپیاں وہ چارڈ لیتا ہوں میری پوری تو سن لیتا ہوں آپ کا فون مانگوا دوں میں اگر گاڑی میں ہے تو میں کسی سے مانگوا دیتا ہوں میں خود لے آتا ہوں سنیے سر ابھی بریک لے لیتا ہے آپ کی گاڑی میں سے فون لے آتا ہے چارج پہ لگ رہا ہے میں مانگوا دوں سنیے ایک منٹ ابھی بتائیے کہاں پر رکھا سر ابھی مانگوا دیتا ہوں سر راہل جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہتے ہیں ایک منٹ سنیے سر میرا صرف اتنا کہنا ہے آپ نے ایک بات اتنی پیار سے کہہ دیا آپ نے کہا کہ یہ دوسرا ایفیڈیوٹ ہے دوسرا ایفیڈیوٹ ہے نہیں اگر آپ کہہ رہے آپ کے فون میں تو میں ابھی کہہ رہا ہوں میں ابھی مانگوا دیتا ہوں آپ بتائیے کہاں چارج پہ لگا ہے میں ابھی اپنے پروڈیسر کو بول ہوں میرے پروڈیسر ابھی آپ کا فون لاکے دے دیں گے ابھی رکھیے ایک منٹ آپ مجھے بتائیے تو میں اپنے پروڈیسر کو کمانگ دے دوں ابھی میں دل بانگوا لوں چالیس منٹ میں کیا ہوگا سر سنیے سر میرا ماننا یہ ہے کہ دیبیٹ میں آپ نے اتنی بڑی بات بول دی تو جانا درشکوں کو دکھا دیجئے نا پرمان یہ صحیح بات ہے سر صحیح بات نہیں ہے صحیح بات نہیں ہے صحیح بات میں تو خندن کر رہا ہوں سب ہی خندن کر رہے ہیں سب ہی خندن کر رہے ہیں سر سر ایک منٹ دیجئے سر فون کیجئے بتائیے کہاں پر ہے سر ایک منٹ رکھیا جرہ ان کو سکرین پر لیجئے میرے کو ان کو سکرین پر لیجئے ہم جرہ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں سر یہ سب کیا ہونا یہ سب چیزیں لمبے دوڑنے سے نہیں ہوتا سر اپنا جرح بتائیے کہاں پر آپ کا فون ہے میں ابھی اپنے پروڈوسر کو بول رہا ہوں میرا پروڈوسر طمل جی ان کا جہاں فون لگائے جہاں فون میرے پاس بجوائیے بتائیے سر کہاں پر آپ کا فون ہے پندرے منٹ میں ابھی میرا فون آ جائے گا کہاں سے آ جائے گا سر یہاں پہ کون لے کر آئے گا پندرہ منٹ پہ تو ابھی سمجھ کتنا ہوا 9 بچ کے 20 منٹ پہ 9 بچ کے 35 منٹ پہ ابھی آجے جی کا فون آئے گا اور فون میں ہم دکھائیں گے کہ کانگریس نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ بھگوان شیری رام ہیں یہ دوسرا ایفیڈیوٹ دیا تھا پندرہ منٹ بعد اس سچ کا ہم یہاں پر کھلاسہ کریں گے آپ سب رہیے گا پندرہ منٹ بعد اس سچ کا کھلاسہ کریں گے نو پہتی سوچ چکے سر ایفیڈیوٹ موبائل فون میں ہے ایفیڈیوٹ موبائل فون میں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ گرام مندر کو بنانے کے لیے کانگریس نے ایفیڈیوٹ دیا تھا یہ کانگریس کے پروکتہ کہہ رہے ہیں اور کہتا ہے اس چیز کو اس ایفیڈیوٹ کو میں کل دو ٹوک میں دو ٹوک میں لاکر دکھاؤں گا آپ کو ایڈوانس انویٹیشن اگر اشوک جی ابھی دیتے 9.35 کا تھا اب 10 بجرے ہیں مجھے سو ایم کرنا ہے 10 بجے تک نہیں آیا میں جانتا ہوں کل تک بھی نہیں آئے گا کیونکہ کانگریس نے ایسا کچھ ایفیڈیوٹ دیا نہیں ہے کانگریس نے بھگوان رام کو کبھی مانا نہیں اور میں پھر دور آ رہا ہوں کہ نہرو جی سے لے کر کے راہل گاندی تک کوئی بھی آج تک کانگریس کا بڑا نیتا کانگریس کا کوئی بھی پردام منتری کانگریس کا کوئی بھی گاندی پریوار کا نیتا آج تک رام مندر نہیں گیا اسی لئے ان کو اہنکار ہو گیا کہ انہوں نے بھگوان رام کو عرا دیا لیکن بھگوان رام کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے نہ ہرا پائے گا بہت شکریہ سب کو سکین سے اٹھائیے سب کو سکین سے اٹھائیے مجھے درشکوں سے بات کرنے دیجئے سب کو سکین سے اٹھائیے مجھے درشکوں سے بات کرنے دیجئے درشکوں کو میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں عجی جی نے آج میری ڈیبیٹ میں ایک جھوٹ بولا وہ جھوٹ کا سچ تھا کیا اس کے لئے میں کل تک انتظار کروں گا لیکن آج انہوں نے 9.35 کہا تھا وہ اپنا 9.35 نہ کانگریس نے ایفیڈیوٹ دیا نہ آجے ورما جی ایفیڈیوٹ دے پائے اور کل بھی میں آپ کو شو شروع کروں گا تو یہی سوال اسی بات سے شروع کروں گا آجے ورما کا ایفیڈیوٹ آیا کی نہیں آیا جنہوں نے آج دیکھا شو کل ضرور دیکھیں کل ایک اور جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا جیسے راہول گاندی کے لگاتا جھوٹ کم پردہ فاش کر رہے ہیں ویسے کانگریس کے نیتہ آجے ورما جی کے جھوٹ کا پردہ فاش کل دو ٹوک میں تو کل سے لے کر آج تک میں نے انتظار کیا لیکن آجے ورما جی نے وہ ایفیڈیوٹ نہیں بھیجا کیونکہ ایفیڈیوٹ تھا ہی نہیں میرا پھر نیویدن ہے کہ کرپیا کر کے دو ٹوک میں جو بات رکھیں فیکٹس کے ساتھ رکھیں ستے رکھیں کیونکہ فیکٹ چیک ہو جائے گا آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا میں 24 گھنٹے انتظار کرتا رہا لیکن آجے ورما جی کا کوئی بھی ایفیڈیوٹ میرے پاس نہیں آیا کوئی واتس اپ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے پہنچا دیں گے لیکن ان کا واتس اپ نہیں آیا آج کے کارکرم تک انہوں نے انتظار کرنے کے لئے کہا تھا لیکن ان کا کوئی واتس اپ نہیں آیا کیونکہ ایسا کوئی ایفیڈیوٹ ہے نہیں جس کا دعویٰ اجے ورما جی نے کیا تھا بہرحال چلی اب آج کے ڈیبیٹ پر آتے ہیں تو آج میرا سوال کہیں چپی کہیں شور راجنیتی پر پورا زور اور آج میں یہ مدہ اس لئے اٹھا رہا ہوں کیونکہ پشم بنگال کو لے کر ایک ویڈیو وائرل ہوا اور اس ویڈیو میں ایک مہیلہ کو بے رحمی سے مارا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل پشم بنگال میں کنگارو کورٹ لگی تھی کنگارو کورٹ یعنی جس طرح سے تالیبان اپنی عدالتیں لگاتا ہے ویسی پشم منگال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہر گاؤں گاؤں میں اس طرح کی تالیبان عدالتیں چل رہی ہیں جنہیں ٹی ایم سی کے نیتہ چلاتے ہیں اور اس مہیلہ کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے مارنے والا ایک ٹی ایم سی کا نیتہ ہے اور اسی طرح کا ویڈیو پہلے بھی آئے تھا ایسی خبر ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں کم سے کم چھے ایسے جو ہاں موت ہو چکی ہیں جن کو کنگالو کوٹ میں سزا دی گئی ایک مہیلہ نے اپمان سے پیڑی تھو کر آتمرتیا کر لی لیکن سوال یہ ہے کہ پشم منگال میں جب اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں تو پورا وپکش کہاں رہتا ہے جو لوگ مہیلہ عدیکاروں کی بات کرتے ہیں مہیلہ سممان کی بات کرتے ہیں وہ خاموش کیوں رہتے ہیں کیوں نہیں پشم منگال میں مہیلاؤں کے اوپر جس طرح سے اتیا چار ہو رہے ہیں اس کو اٹھائے جاتا ٹی ایم سی کی کئی مہیلہ سانسد ہیں ٹی ایم سی دعویٰ کرتی ہے ہم نے سب سے زیادہ مہیلہ سانسدوں کو جو ہے سانسد میں پہنچایا جو صحیح بھی ہے لیکن ٹی ایم سی کی مہیلہ سانسد پوری طرح سے ایسے مسئلوں پر خاموش رہتی ہیں میں آج تمام جو مہیلہ سانسد ہیں ان کا میں آج سوشل میڈیا پروفائل دیکھ رہا تھا نہ صرف وہ چپ رہا ہی بلکہ انہوں نے اس پر جھوٹ بھی کہا انہوں نے کہا جو نیتا اس میں دکھ رہا وہ گرفتار ہو چکا ہے ایرشی معاملے میں جبکہ وہ نیتا اس معاملے میں گرفتار نہیں ہوا میں یہ بھی فیکٹ چیک کر کے آ رہا ہوں اور دوسری طرف تمیلاڈو میں 65 دلت 65 لوگ جہریلی شراب سے مر جاتے ہیں جن میں زیادہ تر دلت اور آدھی واسی تھے بی ایس پی کے جو وہاں کے ادھیکش ہیں ادھیکش تھے دلت نیتا ان کی سرعام ہتیا ہو جاتی ہے ان تمام مددوں پر پوری طرح سے خاموشی رہتی ہے تو دلت ادھیکاروں اور مہیلہ ادھیکاروں کی بات کرنے والے آخر کہاں ہیں یہ ان کی سیلیکٹیو چپی کیوں ہیں اسی پر آج سوال ہوگا اسے پہلے سنیے ان دونوں مسئلوں پر جو ویڈیو سا آئے جو بیان ہے ان کو سن لیجئے اس کے بعد آج کے مہمانوں کے ساتھ آج کی ڈیویٹ آج کی چرچہ کو شروع کروں گا موسیقی 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 me fas Espri آی ایسی عماننی تو فعلی ج Guys بيرة کے بعد Designer cooperation موسیقی 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 س موسیقی 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 تبایر کورچی کیز ایلیچت لکر چیز می تو ایک بارد علیانی بارد علی مزیماظ کا سابقاً تاکر در آخر این بارد علیہ السلام بارد علیہ ماں ایک اپنی چیز نکارک نہیں وہ مجد اور ملی حرد کارک نہیں داد囉 مجمہ کی توجہ کیا گاگرد یقین گناہ ڈالی سلام وہ شیلی کنید کو یقینی پر دار لگائی کورچی whether he didn't know whether he didn't forgot the Tamil Nadu he has to visit Tamil Nadu he has to go to the Tamil Nadu to encare about the illicity to the Muslim people people of the people people ایسے پیٹا جا رہا ہے ایک ایسے وقتی کے دوارہ جو ترنمول کانگرس کے نیتاؤں کا بہت قریبی ہے بتائیے اس پرکار کی گھٹنا لگاتار ہو رہے گی تالیبانی مجھے چاہیے یہ ٹیم سی کا مطلب بن چکا ہے اور ٹیم سی کے ویدائیک نیتا اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں پہلے بھی چوپڑا والی گھٹنا کو بھی کیا سندیش خالی میں جوہا اس کو بھی ڈیفینڈ کیا سپریم کورٹ نے سندیش خالی پر پھٹکار لگائی ہے ممتا دیدی کی سرکار کو آج ممتا دیدی کی سرکار میں ماں ماتھی مانوش نہیں کیول بلاتکاری بچاؤ بھشتہ چاری بچاؤ اور بم بلاسٹ کرنے والے لوگوں کو بچاؤ گن چکا ہے کمرواتی نورت چوبیس پرگنا کی جو ویڈیو دیکھنے وہ دکھی ہے وہ بہت دکھت ہے ایسے لگتا ہے کہ ممتا بینجر نے چند ووٹوں کے لیے تالی بانی رولز کو بنگال میں چالو کر دیا ہے اس کو ناکو کر دیا ہے نیای وستچر مراجو کی لوگوں کا پولیس پر شاہدسن سے وشوہ سوٹ چکا ہے اور وہاں کنگارو کوڑ چلائے جا رہے ہیں جن کے اوپر تی ایم سی کا اشیرواد ہے نہ کھاتا نہ بہی جو تالی بانی سوچ کہے وہی صحیح یہ نہیں چلے گا تو چلیے آپ نے دیکھا اور تی ایم سی کے کسی نیتا نے اس پر بیان نہیں دیا نہیں تو میں آپ کو وہ بھی سنواتا حالانکہ ریجو دوتا تی ایم سی کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ ضرور کیا اور اس ویڈیو کو دوہزار اکیس کا بتایا تو دوہزار اکیس کا اگر بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ سوکار کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کچھ ویڈیو بے برٹس تھے میں آپ کو پورے ویڈیو دکھا نہیں سکتا ایک مہیلہ کو اس طرح سے بے دردی سے سرعام ویڈیو کیمرے پر مارتے ہوئے اس طرح کی چیز میں نہیں دکھانا چاہتا اس لئے کچھ میں نے معاف کیے تھے اور زیادہ میں آپ کو دکھانا ہی سکتا تو اسی کو لے کر آج چرچہ کریں گے راج نیتی پر زور کہیں چپی کہیں شور اس پر چرچہ کریں گے میرے ساتھ آج تین مہمان موجود ہیں اس ڈیبیٹ میں پرچے کروا دیتا ہوں میرے ساتھ توہین سینہ جڑے ہیں بی جے پی کے پروختہ ہے توہین سینہ جی سٹوڈیو میں میرے ساتھ جڑے ہیں میرے ساتھ کمرو چودری جی ہیں کانگریس کے سینئر نیتا ہے کمرو چودری جی بنگال سے ہی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں صوفیہ خان میرے ساتھ بنگال سے جڑ رہی ہیں ٹی ایم سی کی نیتا ہے آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور سواگت صوفیہ خان جی میں شروعات آپ سے کرتا ہوں پہلے بنگال کی بات ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے میں باقی چیزوں پر بات کروں گا بنگال میں اکثر جو ہے ہم اس طرح کی ویڈیو پچھلے دو ہفتے میں ہم نے ایسی دو ویڈیو دیکھ لی اور جو میں نے تھوڑا بہت ریسرچ کیا اس میں پتا چلا کہ اس طرح کی جو سالیسی صبح جس کو بنگلہ میں لوکل بھاشا میں سالیسی صبح کہا جاتا ہے اس طرح کی جو کنگارو کوٹس ہیں وہ لگاتار بنگال میں لگ رہے ہیں اور یہ تو دو ویڈیو سامنے آگئے گاؤں گاؤں گلی گلی اس طرح سے چل رہا ہے تو بنگال میں لائن آرڈر کو کیا ہو گیا یہ نمشکار آپ سبی کو دیکھئے شوک جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خاشپا کی جو نیتی ہے مجھے لگتا ہے ان کی آکے جو سارے مددیں ہیں وہ بنگال میں آکے اٹک گیا ہے یہ عورتوں کو لے کر بات کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے انہوں نے سندیش خالی کے مددے پر بات کیا لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بات میں یہ بھی کھلاسہ ہوا کہ سندیش خالی میں کیا ہوا سندیش خالی کی جو گھٹنا تھی وہ بھاچپا کے ہی نیتا نے بتایا کہ وہ سب کچھ ایک رچا ہوا ایک کھیل تھا ایک کونسپیریسی تھی اس کے بعد یہ سارے جو ویڈیوز ہیں یہ جہاں کی بھی ویڈیوز ہیں وہ بہت دکھت ہے میں اس کی کڑی وندہ کرتی ہوں یہ جو کوئی بھی ہو اگر عورت کے اوپر کوئی اتیچار کرتا ہے مہیلہ کے اوپر اتیچار کرتا ہے وہ دیکھیں وہ کسی بھی دھرم کے ہو کسی بھی پارٹی سے جڑے ہو وہ ٹی ایم سی ہو بھاچپا ہو جو کوئی بھی ہو اس کی میں کڑی نندہ کرتی ہوں being a woman اور جہاں تک بات میں بھاچپا کی کروں گی تو اس ویڈیو کی کوئی تشتی نہیں ہوئی ہے کوئی اس کی کلیارٹی نہیں ہے اگر اس کی کچھ کلیارٹی ہوتی تو ابھی اس کی پولیس ہے کوپٹ ہے تو مجھے نہیں رکھتا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ کی لوگ صوفیہ جی فیکٹ سن لیجے صوفیہ جی فیکٹ سن لیجے آپ اپنی بات رکھئے میں آپ کو پورا سمید دوں گا لیکن آپ کو صرف فیکٹ بتا رہا ہوں فیکٹ یہ ہے کہ رجودتہ پی ایم سی کے پروکتہ ہیں انہوں نے یہ بات سویکار کر لی کہ ہاں یہ دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے یہ انہوں نے سویکار کر لیا تو آپ بھاچپا کے اوپر آروپ لگائیں بلکل لگائیں اس میں کوئی دیکھ کرت نہیں ہے لیکن بھاچپا یہ مدد اٹھا رہی ہے مجھے شکایت اس بات سے ہے کہ اگر مہیلاؤں پر اس طرح سے اتیاچار ہو رہا ہے اور ایک ویڈیو نہیں ہے ایسے دو ویڈیو ہم پچھلے دو ہفتے میں دیکھ چکے کیا مہیلاؤں کو اس طرح سے کوڑے مار کر کیا ایک آدمی ادھر سے پکڑے گا ایک آدمی ادھر سے پکڑے گا اور اس کو لاتیاں مار کر کے پرش سارے گھیر کر کے لاتیاں ماریں گے یہ تو بلکل تالیبانی سٹائل ہے یہ تو تالیبان چل رہا ہے بلکل تو کیا رجوع دتا ہے اس کو سویکار کر چکے دوہزار اکیس کا ویڈیو ہے اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویڈیو میں نے اس لئے اس کو کنفرم کرنے کے بعد چلا ہے جب چودہ فروری والینٹائنز ڈے میں بی ایچ پی جا جا کر گلی گلی میں جو کپلز ہیں ان کو مارتے ہیں تب تب آپ کا یہ جو مدعہ وہ کھاں چلا جاتا ہے جو آرچس کے لوگ اور بھاسپا کی جو بھی جو بھی کپلز کو مرداری کرتے ہیں دیکھیں دونوں چیزوں میں پہلی بات تو جو اگر جہاں کہیں بھی اگر والینٹائن ڈے پر کوئی اگر جا کر اس طرح کی گنڈا گھردی کرتا ہے چاہے وہ بجرنگ دل ہو چاہے وشیوندی پرشد ہو اس کی کڑی سے کڑی نیندہ کی جاتی ہے پورے دیشنوں ہوتی ہے میری بات سنیے لیکن یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ آپ مہیلا کو پکڑ کر کے لاتھیوں سے ملاتھیوں پر لاتھیوں مار رہے ہیں سڑک پر لیٹا کر کے ہنٹر سے مار رہے ہیں کر چکے ہیں سوفیہ جی سوفیہ جی آپ کے پروکتہ سوفیہ جی پلیز سوفیہ جی پلیز بحث کو ایک جگہ کہیں ہم لے چلتے ہیں اچھی بچی اچھی ڈیبیٹ کو کرتے ہیں آپ بار بار اگر کہیں گے مجھے بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ رجوع دتا ہے اس کو جو لے کر ٹویٹ کر چکے ہیں کہ ہاں یہ دوہزاری کس کی ویڈیو ہے تو اس کے بعد کیا بچا آفیشل پروکتہ کہہ رہے ہیں دیکھیں چلی ٹھیک ہے میں اگر آپ کی بات سے اگر سہمت ہوتی ہوں اگر یہ دوہزاری کس کی ویڈیو ہے اور یہ گھٹنا گھٹی ہے بنگال میں تو اس کے بعد جیسا کہ رجوع دتا نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو دوشی ہیں وہ پکڑے گئے دیکھیں میں نے کہتی کہ 0% crime ہے انڈیا میں کسی بھی جگہ میں بنگال میں crime rates کم ہیں میں نے کہتی کہ یہاں پہ crime rates 0 ہیں اگر کوئی بیقتیگت طور پر کسی کے ساتھ domestic violence ہو سکتا ہے گھروں میں ہو سکتا ہے کوئی مددہ ہو ہو سکتا ہے کوئی پتی اپنی پتنی کو مار رہا ہو تو یہ چیز تو ابھیسلی انڈیا میں آج بھی گھٹی تو ہو رہی ہے بنگال میں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے ہریکونے میں ہو رہا ہے لیکن اس کی کوئی تشتی نہیں ہوئی ہے کہ یہاں پہ ٹی ایم سی کے لوگ تھے یا پلان کی لوگ اٹھکا کے لوگ تھے لیکن یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایم سی کا ہی ایک سمسکت تھا یا کون تھا لیکن اس کے بارے میں تو کوئی تشتی نہیں ہوئی ہے نا ان کو تو بس سمپل سا لگتا ہے کہ بس ہم ٹی ایم سی کا نام خصیر تھے لیکن یہاں پر کوئی بھی پرمان نہیں ہے کہ جنہوں نے بھی کھٹنا یہ ویڈیو جو دیکھنے دیکھا جانے والا بیقتی ٹی ایم سی سے ٹوڑا ہوا ہے یہ تو کوئی بھی پرمان نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے یہ بس ہو سکتا ہے یہ بس ہو سکتا ہے سوفیہ جی لگاتار بولنے سے سوفیہ جی لگاتار بولنے سے کوئی بات جو ہے نا اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے اب آپ رکھئے میں ابھی کمرو جی کے پاس اور ان کے پاس جاؤں لیکن اس سے پہلے میں آپ کا بھی فیکٹ چیک کر دیتا ہوں کیونکہ میں جو چیزیں لے کر بیٹھا ہوں پوری ریسرچ ہے اور آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں کوئی بھی دھرم کا اس میں مذہب کا معاملہ ہی نہیں ہے اس میں کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ٹی ایم سی کا ایک اگر ہندو نیتہ پکڑا گیا ہے تو ایک مسلم نیتہ پکڑا گیا ہے ٹی ایم سی کا پہلے تجامل اسلام جو ہے لگاتے ہوئے پکڑا گیا تھا جو اس طرح کی عدالت لگا رہا تھا اور اب جو ہے جہن سنگھ کا نام آیا دونوں ٹی ایم سی آپ نے کہا ٹی ایم سی دونوں میں ٹی ایم سی کے نیتہ ہیں اور یہ جو اب مجھے بولنے دیجئے اب مجھے بولنے دیجئے سمیئے ایک منٹ اب ایک منٹ میں محلاؤں کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے اونچی آوازیں بات کروں میں آپ نے سبھی گیس کا سممان کرنا چاہتا ہوں اس لئے پلیز میں جو جانکاری دے رہا ہوں اگر آپ کو لگے میں جھوٹوں تو آپ مرے پر مقدمہ کر سکتی ہیں آپ مرے پر ایف آئی آئر دائر کروا سکتی ہیں پشن بنگال میں آپ مجھے فیکس کے ساتھ وہ کر سکتی ہیں آپ مجھے چیلنج کر سکتی ہیں لیکن مجھے فیکس بتانے دیجئے یہ جین سنگھ جو ہے جس ایک منٹ رکھئے پلیز جین سنگھ جو اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے وہ ٹی ایم سی کا نیتا ہے اور یہ مدن مطرہ جو ٹی ایم سی کا ایمیل ہے اس کا قریبی ہے مدن مطرہ اس کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے راج نیتک اس کے لئے اور جین سنگھ کی گرفتاری کی بات جو ہے وہ ساغری کا گھوش اور ساتھ ساتھ جو ہے ریجو جتہ نے کری کہ یہ گرفتار ہو چکا میں اس کا بھی سچ آپ کو بتا دیتا ہوں اور سچ کیا ہے یہ جو جین سنگھ پکڑا گیا ہے یہ چار جولائی کو پکڑا گیا ہے دوزار اکیس کے ویڈیو میں نہیں پکڑا گیا یہ چار جولائی کو ایک موب وائلنس کے معاملے میں ہتیا کے اپراد میں سرعام گولی چلانے میں لوگوں کو دنگا بڑکانے میں ان آروپوں میں چار جولائی کو جین سنگھ کو پکڑا گیا ہے دوزار اکیس کا جو ویڈیو ہے جس میں وہ تالیبانی عدالت لگا رہا تھا اس میں اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اور یہ تالیبانی عدالت ایک منٹ اکی ہے ایک منٹ اکی ہے میں باقی مہمانوں کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بنگال سے کمرو چودری جی میں کمرو چودری جی میرا کوئی فیکٹ غلط ہے تو آپ بھی مجھے صدھار سکتے ہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ سالیسی صبح پشنی بنگال میں بڑے پیمانے پر چل رہی ہیں نہیں یہ کنگیرو کوٹس جو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں یہ کب سے چلو ہوا نہیں ہوا یہ میرا اتیاز میں ہم کو معلوم نہیں لیکن یہ ہو رہا ہے یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہ بڑا دردناک اور بہت دکھ دئی ویڈیو سب ہے کسی کو اگر پگڑ کر اگر پانچ دس آدمی مل کر پیٹتے ہیں تو اس میں بھی بیچ بچاؤ کرنے کے لئے دو چار آدمی پہنچ جاتے تھے پہلے اب تو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو بھی ہے وہاں پہ وہی اپرا دی ہے سب اگر موب لنچنگ اگر پندرہ دن کا اتیاز لے لو بنگال میں میں بتا رہا ہوں لگ بگ سات سے آٹھ ریکارڈڈ موب لنچنگ کیسز ریکارڈ ہویا ہے بنگال میں میں دھرم پہ نہیں جا رہا ہوں لیکن ہوا ہے موب لنچنگ موب لنچنگ کا قانون بھی بنا بنگال کا گورنمنٹ نے پانچ سال میں راجے پال کے پاس پڑا ہوا ہے ابھی تک اس کا سیکریٹی نہیں ملا کہ رولز اس کو فریم کیا جائے لیکن یہاں پہ سوال عاشق جی کیا ہے کہ آج جو گھٹنا کا بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو واتس اپ میں بھی فورورڈ کیا ہے میسیج برکپر پولیس کا جس نے آلڈی یہ ویڈیو کو سنگیان لیا بولا کی یہ اپرادی جو ہے کی ایرسٹڈ ہے دو اس میں سے لیکن یہ چلاکی دیکھئے برکپر پولیس کا یہ نہیں بتا رہے کہ کونسا جلن میں یہ ایرسٹ ہوا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ڈرہا ہوا ہے پولیس پرساشن ترینمل کانگریس کے سامنے یہ ہم جو اپوزیشن کانگریس کرتے ہیں بنگال میں تو ہم بھی اس چیز سے لڑائی کر رہے ہم بھی اس چیز سے جانتے ہیں آج دیکھے لیکن یہاں پہ میں اشوگی آپ کا ڈیبیٹ میں لاکھوں درشک آپ کو دیکھ رہے منیپور کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے کونے کا کئی دینوں بعد میں جا کر آپ سب میڈیا ہاؤزز نے اس کا سنگیان لیا سب میں اس کو جو ہے کی کرٹیسائز کیا اس کا علوچنا کیا ہم نے بھی کیا اس کو آج بنگال کا ویڈیو اگر دوہزار اکیس کا ہے دوہزار چوبیس یعنی تین سال تک وہ پیڑیت جو ہے کی چکچاپ سے اپنا اپمان کو برداشت کرتے ہوئے پیٹھی رہی بنگال میں کمرو جی آپ میوٹ ہو گئے آپ میوٹ ہو گئے آپ کی طرف سے نہیں بھاوک ہو گیا میوٹ نہیں ہو ایک عورت کو ایک عورت کو اس طرح سے اگر ننگا کر کے پیٹا گیا نورت بنگال میں اور آج اگر بیرکپور میں ایسا گھٹنا سامنے آئی ہے تو کون سا سوسائٹی میں ہم لکھ رہ رہے یہاں پہ اگر دیش کا پردیش کا مکھ منتری اگر کڑا سے کڑا ایکشن نہیں لیں تو آنے والے پیڑی کو ہم کیا سبق دے رہے یہ یہ جو ہے اشوک شیوستف جی بنگال کا اتیاز ہے اور بنگال کا موجود آلات ہے اور یہ گنڈا گردی صرف ایک پارٹی کے لوگوں کا ہی ہو رہا ہے یہاں پہ بات نہیں ہے باج پہ رہے یا کانگریس والا کر رہے یا سی پی والا کر رہے maximum لوگ جتنا بھی پگڑے جا رہے ایرسٹ ہو رہے maximum لوگ رولنگ پارٹی سے ہی بیلانگ کر رہے لیکن کیوں رولنگ پارٹی سے کیوں کیوں ان کو جو ہے پرٹیکشن دیا گیا رولنگ پارٹی کے طرف پولیس بیرات انسیڈنٹ نہیں ہے یہ بہت سارا انسیڈنٹ سے ایسا ہو رہا ہے یہاں پہ بنگ جو آپ کے سامنے میں نہیں آرہا اگر ایک عورت تین سال تک چھکچاب سے اپنا انصاف کا کس پہ کس پہ جا کر وہ کھٹ کھٹائے گی درواجہ کہ میرے کو انصاف چاہیے تو آج تین سال بعد میں وہ لڑکی کو انصاف مل لے کا جگہ مل رہا ہے اس کو تو آپ سمجھ لیو کیا ہو رہا یہاں پہ میں یہ نہیں ہے اور وامپنتی سرکار نے کمیونسٹوں نے اس کو لیگل روپ دینے کی کوشش کی تھی کہ اس کو لیگل کر دیتے ہیں تاکہ جو گاؤں کے جھگڑے ہیں وہ اس کنگارو کوٹ میں نپٹا لیے جائیں معاملے جو عدالت میں نہیں جائیں یہ وامپنتیوں نے کوشش کی تھی تالیبانی عدالتیں بنانے کی لیکن تب جب وامپنتیوں نے یہ کوشش کی تھی تو کانگریس نے اور ٹی ایم سی نے ویدان صبح میں اس کا ویرود کیا تھا اور اس کو قانونی جامعہ نہیں پہننے دیا اب سوچئے مجھے دکھ اس بات کیا ہے تکلیف اس بات کیا ہے کہ جو ٹی ایم سی وپخش میں رہ کر ان کنگارو کوٹس کا ویرود کر رہی تھی آج اسی کے جو لوکل نیتا ہے چنٹو بنٹو وہ یہ سب کنگارو عدالتیں چلا رہے ہیں یہ بڑا درباگی پون بات ہے تو ان سے نا دو باتیں پچھلے کچھ دنوں میں سپشٹ ہوتی جارہی ہے ایک تو جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹی ایم سی پون روپ سے ماتر ادیش دیکھتا ہے جس سے جو ہے یہ طاقت ہے یہ جو بھائی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پورے بنگال سے اس کے جو کلپرٹ ہیں ان کو بہت ارجہ ملتی ہے اب بنگال سے کئی سارے ویڈیو آئے ہیں تو کس ویڈیو کے سلسلے میں ریجو ڈتا نے کہا وہ مجھے اگزیکلی نہیں پتا کیونکہ ایک جو ہے وہ اریاد کا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار پانچ لوگ ایک محلہ پر اتبیڑن کر رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اس میں سے ایک ویکتی ہے راحل گپتہ یہ 2021 ویڈیو ہے اور 2023 اکٹوبر میں ٹی ایم سی نے ڈلی دوسرا ویڈیو محرم نیشہ کا چوپڑا سے جہاں جہاں جین سنگ جو مدن مطرہ کے خاص آدمی ہے وہ اتبیڑن کر رہے ہیں اس کے بعد مدن مطرہ کو 2021 میں ٹی ایم سی کے دوارہ ٹکٹ دیا گیا اور ایک اس سے پہلے ایک ویڈیو آیا تھا جس وہاں ایک امیلے ہے حمید الرحمان ان کا ایک آدمی اسی پرکار مار رہا تھا ایک مہلا اور ایک پرش کو اور حمید الرحمان جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ مسلم راشتہ کے نیم ہے کچھ مائنے میں یہ ہندو مسلم کا بھی وشہ ہے کیونکہ حمید الرحمان جیسے جو ان کے امیلے ہیں ٹی ایم سی کے وہ سیدھے سیدھے جو ہیں تالیبان کی مانسکتہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جب وہ ایسا شبت کہتے ہیں کہ یہ تو مسلم راشتر کے نیموں سے ہو رہا ہے تو میرے خیال سے ایسے لوگوں سے پورے دیش کو خطرہ ہے اب ہم آتے ہیں یہ راہل گاندی جی کی جو چین آت مک راج نیتی ہے اور جس پکار سے دیکھیں میں پرجور بیرود کرتا ہوں میرے مطر کمرو چودری جی کا دیکھیں مانیپور سے اس کی تلنا نہیں کی جا سکتی مانیپور کا ایک اتھنک ہسٹری رائے اتھنک کلاشز کا ہسٹری رائے یہاں جو ہے یہ پورا اس وقت TMC کے دوارہ کھڑا کیا گیا پرکرن دکھ رہا ہے TMC کے دوارہ سنگرک شت کمرو جی نے تو مانیپور سے اس کی تلنا بھی نہیں کی ایک بات جو آپ نے راہول گاندی کے چائنا تمک چپی پر سوال اٹھا پر کمرو جی تو کہہ رہے ہیں بانگال میں بھاوت بھی ہو گئے اور بانگال میں یہ بانگال کی یونٹ جو ہے پشی بنگال کی وہ لگاتا رہی اٹھا رہی ہے تو نہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے بانگال کی یونٹ اٹھا رہی ہے لیکن جو ناشنل یونٹ ہے کانگریس کی وہ اس کا سمرتھن نہیں کرتی ہے یہ تو کے اوائز ڈی کہتے ہیں کہ سارا جو پیپر لیک ہو راجستان میں وہ اشوک گہلور جی کے وجہ سے ہو راہل گاندی وہاں چھپی ساد لیتے ہیں ڈی ایم کے راجی میں جب ستر لوگوں کی مرتی ہو جاتی ہے ایک ایسی ایمیج دی گئی ہے ساری غلط جی آپ کو موقع دوں گا اس پر رسپونڈ کرنے اور میں تمیل نادو پر بھی آؤں گا چین اگر چپی کی بات ہو رہی ہے اور اگر ہم یہ دیکھ دادی کے ہاتھوں کا جادو اور خوشبو سے مہک تا گھر ڈی 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 بیشتا ہے سواس سے جڑا آرے کیا ہوگیا پورا کا پورا گاؤ یا آگیا جو پشوہار جو پشوہار اچھی رکھتا ہے اور بیات بھی بڑھاتا ہے پشوہار جب پیڑیوں کیلئے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے ہی سمیداری آپ ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو کب تک لمبی لائنوں میں اومر بیتائیے گا ڈیجیٹل پیمنٹ اپنائیے چٹکی میں حل پائیے قرآنے طریقے کب تک اپنائیے گا ڈیجیٹل پیمنٹ بہت آسانے دکھی چٹکی میں پیمنٹ چکے بڑھوٹ ڈول رہے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ اپنائیے کبھی بھی کہیں بھی اور سرکشت آپ نے تو انہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کٹنہ زکا دیا ہے آپ نے RBI کہتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ اپناؤ اور اکو بھی سکھاؤ چٹکلا سمجھ میں آیا سمجھ تو یہ نہیں آتا کھی کھیت دھان کا یا کھڑپتوار کا تو اس پہ سبجھنا کیا ہے دوست لیاو دھان کے کھڑپتواروں کا سپیشلسٹ گرین لیبل آیا ایل کے ٹریکٹر برانڈ کا گرین لیبل دھان کے کھڑپتواروں کا سپیشلسٹ موسیقی موسیقی گولڈی چھولے مسالے جہاں جہاں رشتے بنائیں دوٹو کا آپ دیکھ رہا ہے دوٹو کو ہم چرچہ کر رہے ہیں راجنیتی پر پورا زور کہیں چپی کہیں شور اور یہ درسلم تمیلناڈو اور پشم بنگال میں تمیلناڈو میں دلیت اتیا چار اور پشم بنگال میں مہلہ اتیا چار پر جو سیلیکٹیو چپی دیش میں ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں راجنیتی چپی تو ہے ہی لیکن جو دلیت ایکٹیویسٹ ہیں تو ان لانڈو میں جو دلیتوں پر اتیا چار ہو رہا ہے اس پر وہ خاموش ہیں تو پشم بنگال میں جو مہلہ اتیا چار ہو رہا ہے اس کو لے کر جو مہلہ اتیا چار کا جو لوگ بہت دعائی دیتے ہیں ان سب کی جو چپی ہے وہ بہت ہی چپنے والی ہے انہی سب پر چرچہ کر رہے ہیں تین مہمان مرسا جڑے ہوئے ہیں مرسا توہین سینا بی جے پی سے جڑے ہیں کمرو چودری کانگریس کے نیتہ ہیں سوفیہ خان ٹی ایم سی سے ہیں کمرو چودری جی وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی لوکل یونٹ آپ لوگ بولتے ہیں اور یہ بات سچ ہے آپ لوگ تو ٹھیک ہے بولتے ہیں ادیرنجن چودری لگاتار لگاتار بولتے تھے لیکن آپ کی جو سنٹرل لیڈرشپ ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس بات کے بھی پرمان ملے یہ بات دیکھیں یہاں پہ انتر ہے اگر میں اب نیشنل پرسپیکٹیو میں کیونکہ نیشنل لیڈرز کا نام لیا آپ نے دیکھیں یہاں پہ میں تو ایک سجس کرتا ہوں میرا قابل دوست یہاں بیٹھے ہوئے توہین جی وہ جو ہے کہ راہل گاندی کا ٹراول ایجنسی بن جائے تاکہ وہ ٹکٹ کروا دے کہاں جانا ہے ان کو کل کہاں پرسو جانا ہے رہا بات یہ دیکھیں راہل گاندی اگر گجرات گئے گیمنگ زون کا جو وکٹیمز ہے یا تو پھر موربی بریج کا جو ڈیساسٹر کا جو وکٹیمز ہے ان کے پاس ملے ان کے ساتھ میں ایک اپنا سولیڈاریٹی باتے وہاں پہ سبیدنا دکھائے وہاں پہ تو اس میں گلت کیا چیز ہے اگر وہ ہترس گئے جہاں پہ سو کے اوپر لوگ مارے گئے مر گئے وہاں پہ بھاگ دڑ میں تو ان کے ساتھ اگر وہ سولیڈاریٹی دکھا رہے تو وہ گلت کا ہے دیکھیں مانیپور کا انسیڈنٹ ہوا ایک ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد میں ہم نے چلاتے رہ گئے پارلیمنٹ میں کی ایک چرچہ کر لو پارلیمنٹ میں انتھ میں ایک پیپکش کو ایک عوشفاس پرستاو کو لانا پڑا تاکہ ہی اس میں ڈیبیٹ ہو سکے تو یہ جو ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی کا ایک مزاک بنا کر رکھا ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اگر اس طرح کا گھٹا ہو رہا ہے بنگال میں اگر کہیں پہ اتیچار ہو رہا ہے تو ضرور ہمارا کانگریس کا جو لیڈرشپ ہے وہ جائیں گے وہاں پہ بات بھی کریں گے آنچنا بھی کریں گے اور یہ کہنا گلت ہے کہ ہو سکتا ہے راہل گاندی محمدہ بننڈ جی سے بات کر کر اپنا دکھ اظہار کر چکے ہو سکتا ہے کہ سٹیلنگ جی سے بات بات کر چکے ہیں یہ ایسا بات تو نہیں ہے کمرو جی اس پہ مجھا آپ اپتی ہے اگر ایسی چیزوں میں اگر راہل گاندی صاحب سمویدن شیل نیتا ہے تو ہو سکتا ہے نہیں ان کو دکھ پرکٹ کر کے اس کو اس کو سارو جلی کرنے میں کیا اطلاع جائے کہ تمہنے میں جو ہوا آپ ہر چیز پر آپ اگر کچھ راجوں کو چل لیں گے کہ وہاں پر کوئی اگر مرتی ہوگی وہاں پر کوئی درگھٹنا ہوگی تو وہاں آپ جائیں گے بھی ملیں گے بھی لیکن کچھ راجوں میں آپ چھپکے سے چوری چوری بات کر لیں گے وہ آپ بتائیں گے بھی نہیں تو پھر اس کا میسیج ہی کیا ہے آشوک جی دیکھیں اگر تمیل نادو میں ذریعہ شراب پکے لوگوں کا موت ہوا بڑا دکھ انسیڈنٹ ہے تو گجرات میں بھی اس طرح سے ہوا بیہار میں بھی بیران میں لوگوں کا موت ہو گیا اتر پردیش میں بھی ہوا لیکن سارا چیز جو ہے کہ یہاں پر راہول گانڈی ایک ویکتی اگر ہر جگہ ان کو جانا پڑے اگر یہ بھی تو غلط ہوگا نا کہنا کہ بھائی وہ منپور چلے گئے تین بار اور بدان منتری جو وہاں ایک بار بھی نہیں جا پا ہے تو ان سے نا یہ الوچنا بھی تو ہونا چاہیے برکو ٹھیک ہے تو ان سے نا بھائی ایک ہی اکیلے راہول گانڈی ہے ہر جگہ تھوڑی جاتے رہیں گے وہ گجرات میں جا رہے ہیں وہ ہاتھ رس میں جا رہے ہیں تو وہ آپ امید کرتے ہیں کہ وہی جو ہے بنگال میں بھی جائیں وہی تمیل ناڈو میں بھی جائیں دیکھیں موربی کانڈ جو ہوا تھا وہ ڈیڑھ سال پرانا ہے تو وہ وہاں جاتے ہیں لیکن جہاں ابھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں تمیل ناڈو میں جہاں ستر لوگوں کی مرتی ہوئی ہے بنگال میں جہاں آئے دن محلاؤں کا جینہ دشوار ہو گیا ہے وہاں وہ نہیں جاتے تو یہی تو یہی تو پورا جو ہے اب دکھ کی بات یہ ہے کہ ٹی ایم سی کی جو محلہ سانسد ہے کہیں نہ کہیں وہ پرتبھاگی ہے اس پورے پرکرن میں نہ تو مہوا مہترا ایک شب بولتی ہے نہ ساغری کا گھوش ایک شب بولتی ہے بلکہ مہوا مہترا اس پرکار کی اشلیل باتیں ٹویٹر پر کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جس پرکار سے ان کو پولیس جب پولیس نے جب پولیس کیس ہوا تو جلدی سے انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا تو یہ تو حرکتیں ہیں ایک ایسی پارٹی کی جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اتنی ساری محلہیں کو سانسد میں بھیجتے ہیں لیکن ایک محلہ بھی ٹی ایم سی کی ایسے وشے اٹھا نہیں پاتی ہے تو میرے کیا سے ٹی ایم سی جو ہے باقی یہ جو مدہ ہے جو راہول گاندی تو دیکھیں بفر ایک کور فائر دے رہے ہیں اس پورے پرکرن کو لیکن ٹی ایم سی پر جو ہے سوال سیدھا سیدھا آتا ہے کہ کیا ٹی ایم سی جو ہے ایک ایسی پارٹی ہے جو ٹی ایم پریمنٹلی ڈیموکریسی کے لیے انفٹ ہے کیا وہ ایک محلہ محلاؤں پر جو اتیچار ہو رہا ہے اس پر بھی اسی کی سانسد نہیں بول پاتی ہے یہ کیسا یہ کیسا جو ہے مطلب کس پرکار کی سوسائیٹی کو وہ بڑھاوا دے رہی ہے بنگال کے اندرے سوفیہ کھان کس طرح کی راجنیتی ہے بہت سارے سانسد آپ سبھی سانسد محلہ سانسد بھیج دو لیکن محلاؤں کو اگر اس طرح سے جو ہے سریاں مارا جائے گا پیٹا جائے گا نگن کیا جائے گا اور اس پر آپ کی سانسد کوئی بولے گی نہیں چپ مار کر بیٹھیں گی تو پھر پھر اس سے کیسے کام چلے گا پھر ان محلہ سانسدوں کا ہونا نہ ہونا تو ایک ہی برابر ہے سب سے پہلے میں توہین جی کو جواب دینا چاہوں گی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمکریسی کے لیے خطرہ ہے ویسٹ بینگول تو میں ان کو بتا دوں کہ کچھ مہینے پچھلے مہینے ہی اسی ڈیمکریسی کے کارن بنگال میں جو ہے ہم جیت پائے ہیں وہ بھی بہومت کے ساتھ چوتری نمول کانگریس جیتی ہے اور وہ جو ہے بارہ سیٹوں پر آ کر گر گئے اٹھارہ سے بارہ آ گئے تو یہ تو بلکل صاف صاف ظاہر ہے کہ جندا کس کے ساتھ ہے اگر جندا مہینوں پر اتیچار ہو رہا ہوتا جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں نیشنل میڈیا میں ہمیں تو نہیں پتا ہے یہ جیسا بتا رہے ہیں جیسے چھتر کو کھچنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ تو دکھتا نا نہیں نہیں سویے اگر یہ پیمانہ آپ رکھیں گی کی کیونکہ ہم جیت گئے ہیں اس لئے جنتا ہمارے ساتھ ہے تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو اس حساب سے تو دیش کی جنتا بی جے پی کے ساتھ ہے پھر دیش میں سب ٹھیک ہے پھر آپ کی سانسد جو ہیں سانسد میں کھڑے ہو کر کیوں کہتی ہیں میڈیا پر عملہ ہو رہا ہے یہ عملہ ہو رہا ہے وہ عملہ ہو رہا ہے پھر وہ اتنے اتنے لمبے چھوڑے بھاشر تو وہ پیمانہ مت رکھئے وہ پیمانہ اگر آپ پر لاغ ہوگا تو ان پر بھی لاغ ہوگا وہ کئی راجیوں میں کانگریس پر بھی لاغ ہوگا تو پیمانہ ایسا مطر کیے جو جو ہے آپ کو سوٹ کرتا ہو ایک جو ایک جنرل بات ہے اگر مہلاو پر اتنے چاروں رہا پولیس سویکار کر رہی ہے آپ کے نیتا سویکار کر رہے ہیں تو پھر اس میں اس کو لے کر پھر یہ کہنا ڈینایل بول نہیں ہے اشوک جی مجھے تھوڑا سا بول نہیں ہے بلکل آپ بولیے لیکن میں نے بات ختم نہیں ہوئی تھی آپ نے بیش مٹوک دیا مجھے پہلے بول نہیں ہے توہین جی کی دوسری بات سے مجھے آپ باتتی ہے کہ انہوں نے منیپور کی جو گھٹنا ہے اس کو بہت زیادہ لائٹلی جیسے کچھ ہوا نہ ہو اس طریقے سے انہوں نے کہا ایک عورت کو سپریٹ نے کیا گیا پیٹا نہیں گیا ہے پیٹنا ایک الگ چیز ہے اور ایک مہلا کو ننگا کر کے دو مہلا کو ننگا کر کے پیرٹ کروانا وہ بہت ہی بڑی بات ہے جس کو توہین جی نے میں آپسی کرتی ہوں اس کی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہوتا رہتا ہے یا کیا ایک شبز انہوں نے استعمال کیا میں اس کی کڑی لندہ کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اتنی بڑی جو باتات ہوا یہ انہوں نے نہیں کہا اور میں پھر کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کم سے کم آپ مہلا ہے آپ اس طرح سے مت کہیے کہ یہ یہ والا مہلاوں کو ننگا کر کے گھومائیں گے تو وہ ایک مہلا کو ننگا کر کے گھومائیں گے تو وہ زیادہ خطرناک ہے اور اس کو پکڑ کے کوڑوں سے پیٹے گے اس طرح کی طلعہ مت کیجئے اور ننگا کر کے جو ہے پسچے منگال میں بھی ہوا ہے وہ بھی ہم نے ویڈیو دیکھا ہے وہ بھی ہم ویڈیو نہیں چلا سکتے وہاں بھی ایک مہلا کو ننگا کر کے سڑک پر جو ہے بالوں سے گھسیٹا گیا ہے تو ایسا مات کہیا کہ بنگال میں سب کچھ ٹھیک ہے تو انجی ریسپونڈ کیجئے جلدی سے ان دو راجیوں کی تلنا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ منیپور میں جو ہے اتنک کلیش کا ایک ہسٹری رہا ہے اور یہاں جو کلیشز ہو رہے ہیں یہاں جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ٹی ایم سی کے دوارہ سیدھے سیدھے پریڈیٹس اور سنگرکشت ہے میں نے صرف اتنا یہ نہیں کہا تھا کہ ہوتے رہا ہوا بولیے بولیے سوفیہ جی مجھے نہیں دکھتا کہ ہمیں ہم ستے پر ہے ہم ہم نے لوگ سبا جیتا ہم نے ہر طریقے سے ہم یہاں پر ہے ہمیں اپنی ہی سبی کو خراب کرنے کی کیا عوض کیا عوض شکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اگر یہ کچھ دو چار کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ٹی ایم سی کا نام لگا دیتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ آج بھی گھروں میں ڈمیسٹک ویلنس ہوتے ہیں اور تو پہ اتیاچار ہوتی ہے میں اس کو نئی نکار نہیں ہوں وہ بنگال ہو یوپی ہو بیہار ہو کوئی بھی جگہ ہو عورتیں ہر جگہ پرطاڑت ہیں لیکن اس میں ٹی ایم سی کا دو شاہیے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اگر ایسا ہے تو آپ لوگ چاہیے کوٹ چاہیے آپ لوگ سپریم کوٹ چاہیے آپ لوگ کانونی کا آگائی کر سکتے ہیں سوفیہ جی کوٹ میں تو ظاہر سے بات آئے کیونکہ آپ نے شروع میں بھی بولا سندیش خالی کو لے کر وہ معاملہ بھی کوٹ میں ہے اور میں اسی لے اس پر کچھ بولنا نہیں چاہتا اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ممتاب اینرڈ جی کی سرکار سپریم کوٹ گئی تھی اور سپریم کوٹ نے کہا کہ سندیش خالی میں جو بھی ہے وہ کچھ تو ہے اور اسی لئے اس کی پوری جانچ ہونی ضروری ہے انہوں نے کوٹ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا لیکن جو آپ فیصلہ دے رہی تھی کوٹ اس کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ سندیش خالی میں ایک سے آپ لوگوں نے کہلوا لیا کہ وہاں کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب وہ سچ ہے تو اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک جگہ پہ بولیں گے دوسری جگہ پہ خاموش رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا اگر محلاؤں پر آپ محلاؤں کے ساتھ ہیں دلیتوں کے ساتھ ہیں تو جہاں محلاؤں پر اتیار چاہ رہا ہے جہاں دلیتوں پر اتیار چاہ رہا ہے ہر جگہ بولیے آپ سیلیکٹیو بولیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ راج نیتی کر رہے ہیں نہ آپ محلاؤں کے ساتھ ہیں نہ دلیتوں کے ساتھ ہیں میرے ساتھ میں تمیلناڈو پر آنا چاہتا ہوں تمیلناڈو پر میرے پاس اتنی خبریں ہیں کہ اگر میں ان کو دکھانا شروع کروں دلیت اتیار چار پر تو شاید آج کا پورا جو پورا جو پروگرام اسی میں چلا جائے گا لیکن صرف ایک بات بتا رہا ہوں اور میں یہ بات کمرو جی آپ سے اس لئے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا بہت ساری خبریں ہم لوگوں نے سب نے جو ہے بنگال کا ایک ویڈیو دیکھا اور اس پر ڈیویٹ بھی ہم نے کری بہت بھینکر تھا ویبت تھا اور اس پر ڈیویٹ بھی ہونی چاہیے اس پر بی جے پی کو کٹ گھرے میں بھی کھڑا کرنا چاہیے بی جے پی کو شرمندہ بھی کرنا چاہیے مدرپردیش میں کیسے ایک وقتی کے اوپر جو ہے پیشاب کیا گیا تھا لیکن دکت یہ ہے کہ مدرپردیش کی خبر پر سب بولتے ہیں لیکن تمیل نارڈو میں جب یہ خبر ہوتی ہے تو ایک سیلیکٹیو چپی ہوتی ہے میرے ہاتھ میں جو خبر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمیل نارڈو میں دو دلیتوں کو پیٹا گیا اور ان پر پیشاب کیا گیا تمیل نارڈو کی گھٹنا ہے یہ اور حال فلال کی گھٹنا ہے یہ کسی میڈیا چینل نے اس کو نہیں دکھایا کسی نیتہ نے اس پر دکھ پرکٹ نہیں کیا کوئی دلیتوں کا ہتیشی نہیں گیا ان دلیتوں سے بات کرنے دو دھلیتوں کو پیٹا گیا ان کے اوپر پیشاب کیا گیا یہ خبر آپ نے پورے میڈیا میں نہیں دیکھی بس دلی میں بیٹھ کر کے جس میڈیا کو جو سوٹ کرتا ہے آس پاس کی گھٹنا مل جاتی ہے اس پر خبر ہو جاتی ہے پامیل نادو میں دھلیتوں پر کیا اورہ کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے اور کمرو جی میں نے کہا خبریں میرے پاس بہت سی ہیں لیکن ایک خبر میں نے دیکھی اور اس لیے آپ سے پوچھنی ضروری ہے کیونکہ کہ آج کل آپ کے تمام نیتہ سنویدھان ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں باب ایسا بھیم رہا ہم بیٹھ کر کی بات کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میرے پاس یہ جو خبر ہے یہ بھی حال فلال کی خبر ہے اور یہ خبر کہتی ہے کہ ارو لنگنا پورم یہ تامیل نادو میں ایک جگہ ہے دلیتوں کے قریب دھائی سو پریوار رہتے ہیں اور انہوں نے پرشاسن کو لکھ کر دیا پچھلے دس سال سے وہ سنگھرش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے گاؤں میں بابا صاحب بھیم رہا ہم بیٹھ کر کی ایک پرتیمہ لگا دی جائے دس سال سے انہوں نے پرشاسن کو لکھ کر دیا ہے نیتاؤں سے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں باقی سب پرتیمہ لگ جاتی ہیں لیکن بابا صاحب بھیم رہا ہم بیٹھ کر کی پرتیمہ پرشاسن نہیں لگانے دیتا یہ کیسی دلیتوں کی سرکار ہے دمرو جی ارشوک جی دیکھیں اگر کہیں پہ دلیتوں پہ اتیچار ہو رہا ہے تو میرا خیال سے ہمارا سنبیدان اتنا واقبل ہے کہ دلیتوں کا اوپر جو بھی اتیچار ہے اس کا کڑی سے کڑی سزا سنبیدان میں دیا ہوا ہے اسی ایسٹی ایٹروسٹیز اگینسٹ اسی ایسٹی کا حزاب سے اس پہ دیا گیا ہے وہ تو مدر پردش میں بھی ہے وہ تو مدر پردش میں بھی لاغو ہوتا ہے تمیل لادو میں بھی لاغو ہوتا ہے میں آ رہا ہوں آپ کو دیکھیں تمیل لادو میں جو جاتی وقت جو لڑائی ہے وہ کافی سالوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے وہاں پہ بھید بھاؤ کی جو یہ چیز ہے یہ تمیل لادو کا جو ان کا اپنا جو دریویڈین جو کلچر ہے اس کا تحت کہیں نہ کہیں یہ جو ہو کر آیا ہے آج سالوں سے لیکن یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ سٹیلین سرکار نے کیا کیا ہے آج تک ایک ے کانون لائے وہاں پہ اگنسٹ اڈراغیڈین اگنسٹ اٹرو سٹیز اگنسٹ دلیت بول کے ایک کانون بھی لاخر وہاں پہ رکھا ہوا ہے اگر اس ٹائپ کا انسیڈنس سار پر سامنے آ رہا ہے کمرو جی میرے پاس سمیہ کم ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کہا کہ کانون لائے نا کانون لانے سے نہیں ہوتا میرے پاس ایک اور خبر ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا اور وہ خبر کیا کہتی ہے کہ تمیل نارڈو میں رولنگ ڈی ایم کے الائی وی سی کے بریک سائلنس آن کاسٹ ایکٹرو سٹیز سینس کرائیم اگنس دلیت آن دا رائز یہ ابھی حال کی ہے وہ وی ایس کے جو ستہ میں بیٹھی ہے ڈی ایم کے کے ساتھ کانگریس نہیں بولتی لیکن وی ایس کے کہہ رہی ہے کہ دلیتوں پر اتیار چار بڑھ رہا ہے اور دوسری چیزیں بھی بتا دوں دیش میں سب سے زیادہ آپ آپ کانون بنایئے ٹھیک ہے اچھی بات ہے دلیتوں پر اتیار چار کے لیکن دیش میں جو میلہ ڈھونے کے لئے جو ہاتھ سے جو دلیت میلہ ڈھوتے ہیں جو جو گٹر میں اترتے ہیں اس میں سب سے زیادہ موت جو ہیں وہ تمیل نارڈو میں ہو رہی ہے میرے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے تمیل نارڈو میں سب سے زیادہ موت ہوتی ہیں جو سر پہ میرے جو ہاتھ سے میلہ ڈھاتے ہیں ان دلیتوں کی اس کو لے کر تو کانون بہت پرانا ہے وہ کانون لاغو نہیں ہو پا رہا دکھتی ہے تورین جی بہت ہی بھیاوے اس پرکار کے ڈیٹا جو ہیں تمیل نارڈو سے آ رہے ہیں دو ہزار کیسز جو ہیں اٹروسٹیز کے دلیت دلیتوں کے بیرود عام ایک اینول بیسز پر جو ہے پچھلے کچھ برشوں سے تمیل نارڈو سے ریکارڈ ہو رہے ہیں ابھی جو ہے جو ستر لوگ کی مرتیو بھی بھی تھی جو ہوچ کانڈ میں اس میں بھی ادھکانش جو تھے وہ دلیت ورک سے تھے اور طرح طرح کے یہ جو آپ نے انسیڈنٹ بتایا جہاں کی ایک دلیت کو پرطاریت کر کے اس پر جو ہے شوشن فشاب کیا گیا یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرح سے جو ہے ایک سنگرکشن پرابت ہے ڈی ایم کے کا کیونکہ ڈی ایم کے کی سرکار جو ہے پورے راجے میں عراجقتہ پھیلا رہی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مقصد ہے سناتن پر پرہار کرنا ترہ ترہ کی باتیں کرنا اور law and order جو ہے ان کے ہاتھ سے فسل چکا ہے آج بھاشپا کے کے اندر آفس میں جو ہے ایک بڑی پریس کانسورنس ہوئی تھی جس میں کی ہمارے منتری بھی تھے کے اندر کے منتری بھی تھے انہا بلائی بھی تھے مجھے اچھا لگتا کہ اگر راحل گاندی بھی دو شبد وہاں تمیل نادو کے وشے پر بولتے لیکن ان کی چھپی جو ہے کہیں نہ کہیں اس پورے پرکرن کو یہ جو قانون بیوستہ ٹھپ ہو رہا ہے تمیل نادو میں اس کو بڑھاوا دی رہی ہے چلیے میرے پاس آج سمیتہ لیکن میں سبھی پولٹیکل پارٹی سبھی نیتہوں سے کہتا ہوں آپ دلیتوں کے پکش ذار بنتے ہیں بہت اچھی بات ہے مہیلاؤں کے حق میں آواز اٹھا تھا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ سیلیکٹیو مت کیجی کسی راجے میں کوئی گھٹنا ہو سبھی پارٹی سبھی نیتہ اگر بولیں گے تب لگے گا کہ ہمیں واستہوں میں دلیتوں کو لے کر کنسرن ہے ہمیں مہیلاؤں چار کو لے کر کنسرن ہے بنگال میں ہوگا تمیل لارڈو میں ہوگا تو ہم چھوپ رہیں گے اتہا پردیش � Hooke ہم تب ہی ہم بولیں گے بنگال میں ہوگا تمیل لارڈو میں ہوگا تو وہاں کوئی نہیں جائے گا اور اتہا پردیش میں ہوگا مد پردیش میں ہوگا تو وہاں پر راجنی تک طور پر جو پریٹرن ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس سے جو ہے غلط میسیجنگ ہوتی ہے اس سے آپ نہ دلیتوں کا بھلا کر رہے ہیں نہ مہیلاؤں کا بھلا کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ میرے سبھی مہمانوں کا دو ٹوک میں آج اتنا ہی آپ سے کل پھر ملاقاتوں کے فلال اجازت دیجئے نمازکار